بجھے نہ حشر طلق کے یہ تشنگی فرات جو سر ہلا کے داد دیتے ہیں ایسا لگ رہا ہے فخری میٹی صاحب کہتے ہیں میس کال مار رہے ہیں بھائی میس کال نہ کریے اب جیو کا زمانہ آگیا ہے سب کال کر رہے ہیں کہ بجھے نہ حشر طلق کے یہ تشنگی فرات یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں مجھے حسین کا باز مار ڈالے گا مجھے حسین کا باز مار ڈالے گا ایسا لگ رہا ہے کہ میں سنا نہیں پا رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں سنا نہیں پا رہا ہوں آپ کے سننے میں کوئی خطہ نہیں ہو سکتی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں سنا نہیں پا رہا ہوں کہ بجھے نہ حشر طلق کے یہ تشنگی فرات یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں مجھے حسین کا باز مار ڈالے گا علی کے لال کا حملہ تھا یا قیامت تھی جو لگ رہا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی لئین کہتے تھے بس اب کے چھوڑ دے عباس ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے لئین کہتے تھے بس اب کے چھوڑ دے عباس لئین کہتے تھے بس اب کے چھوڑ دے عباس ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے گی لئین کہتے تھے بس اب کے چھوڑ دے عباس ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے گی انہیں مصروں کی روشنی میں ایک بہترین نازم ایک بہترین شاعر ایک بہترین ختیم ایک بہترین عالم میں گزارش کر رہا ہوں میری مراد جناب شرر نقلی صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حضری کا شرف حاصل ہوا ہے ایک چھوٹی سی بات اور اس کے بعد آغاز کلام ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے جس کا نام ہے آل انڈیا شیعہ فاؤنڈیشن اور اس ادارے میں ہم اپنی قوم کے بچوں اور اپنے قوم کے جوانوں کی روزگار اور بچوں کی تعلیم اور جتنے بھی ہمارے شیعت کے مسائل ہیں ہم ان کے حوالے سے پورے ہندوستان میں کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جالون اور کانپردیہات کی بھی ہم یہاں کمیٹی بنا رہے ہیں صرف آپ کو دس روپے کا فارم بھرنا ہے اور ہم ویب سائٹ پہ آپ کو رکھیں گے جس میں آپ کا نام آپ کا کام آپ کا ڈسٹک اور آپ کا موبائل نمبر ہوگا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سلسلے ہیں یعنی میں اگر جوب کر رہا ہوں آپ پھل بیچ رہے ہیں فلاس آپ ڈرائیور ہیں تو کنیکٹیوٹی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تدارت ہو بزنس ہو تو اپنے مومن سے ہو تاکہ پیسہ روٹیڈ ہو اور مومنین کے حالات مضبوط ہیں یہ ایک بہت بڑا پروڈیکٹ ہے اس کی تفصیل آپ کو انشاءاللہ محترم جناب شاہد علی صاحب جو زلہ دیکش بنائے گئے ہیں یہاں جالون اورئی کے آپ ان سے بات کر لیں گے اور مستجاب عباس زیدی صاحب یہ زلہ مہا سچی بنائے گئے ہیں جالون اورئی کے آپ ان سے کانٹیکٹ میں آ جائیں اس ساری تفصیلات آپ کو سمجھا دیں گے واقعی اس دور میں ضرورت ہے ہمیں متحد ہونے کی اور ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی اگر ہم ایک اس وقت ہندوستان میں شیعہ چھے کروڑ ہیں لیکن جو گورنمنٹ کے پاس حقوق ہوتے ہیں الفسنگ کی اکیٹ وہ ہمیں نہیں مل پاتے کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں ہمارا اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ ہونا بہت اہم ہے اور اس کے ساتھ مہترم جناب اشرت علی صاحب کو زلاددیکش کانپردیہاد بنایا گیا ہے جو کانپردیہاد سے مومنین یہاں تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان سے رابطہ کریں اشرت علی صاحب کو زلاددیکش بنایا گیا ہے کانپردیہاد کا اور احمد رضا صاحب پرویے صاحب کو مہا سچیو بنایا گیا ہے کانپردیہاد کا انشاءاللہ آپ ان سے رابطہ کریں گے تو ساری تفصیلات یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا پروچیکٹ کیا ہے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں شیعت کے لیے ملجل کے ایک باوازے بلند نعرہ سلوات مطلعہ حضر کرتا ہوں خاموشیوں کو اتنا اثر دار کر دیا خاموشیوں کو اتنا اثر دار کر دیا سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر دیا دیکھیں بول کے جگانا اور ہے خاموشیوں سے جگانا اور ہے تھوڑی سے توجہ فرمائیں خاموشیوں کو اتنا اثر دار کر دیا سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر دیا سرور کے لال دین کے سردار آپ نے بیمار کہنے والوں کو بیمار کر دیا سرور کے لال دین کے سردار آپ نے بیمار کہنے والوں کو بیمار کر دیا اصغر تمہاری دور نگاہی بہو شلام تھوڑی سے توجہ ہو اصغر تمہاری دور نگاہی بہو شلام ہسکر شتم کے وار کو بیکار کر دیا اصغر تمہاری دور نگاہی کو ہو شلام ہسکر شتم کے وار کو بیکار کر دیا اس کو عبور کر نہیں سکتی شتم کی فوج خطبات کو امام نے دیوار کر دیا اس کو عبور کر نہیں سکتی شتم کی فوج خطبات کو امام نے دیوار کر دیا اب اس کے نام پاک سے ڈڑتے ہیں سب یزید ایک ریایت ہے شیر میں اب اس کے نام پاک سے ڈڑتے ہیں سب یزید سجاد نے اسیر کو مختار کر دیا حضور شیر بہت بڑا ہے یہ اب اس کے نام پاک سے ڈڑتے ہیں سب یزید سجاد نے اسیر کو سجاد نے اسیر کو مختار کر دیا شام کی بستی کو ایک لمحے میں جنگل کر دیا شام کی بستی کو ایک لمحے میں جنگل کر دیا اور لہجے سے ستمگاروں کو غائل کر دیا اپنے ہی دربار میں حیران بیٹھا ہے یزید ظلم کو سجاد کے خطبوں نے باغل کر دیا اپنے ہی دربار میں حیران بیٹھا ہے نہیں نہیں دیکھیں آپ شاید آپ شاید تھک گئے ہیں اور میں اس میں آج کا عادی نہیں ہوں کہ بہت دیر پڑھوں آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھوں گا میں وہ بھی ایک مقصود ٹوپک ہے اس لیے اتنی دیر لوں گا ورنہ میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا میں بڑی توجہ آپ ہر رات کی اگر آپ میرے ساتھ رہے تو انشاءاللہ یاد رکھیں گے اس وقت جنگل سجاد نے یزید کو بیمار کر دی اب یہ قافیہ بدل کے شام کی بستی کو ایک لمحے میں جنگل کر دیا اور لہجے کو ستمگاروں نے گھائل کر دیا اپنے ہی دربار میں حیران بیٹھا ہے یزید ظلم کو سجاد کے خطبوں نے پاگل کر دیا ایک معصوم کی زندگی ایک آپ کی زندگی فرق کیا ہے معصوم کی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں بہت سارے فرق ہیں ایک فرق بتا رہاوں یاد رکھئے گا اگر یہ شیر آپ نے سن لیا تو شرر نقوی کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے معصوم کی زندگی اور غیر معصوم کی زندگی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ معصوم کو ملتا ہے ورک کام ہمیں ملتی ہے ایش کہ آپ ساٹھ سال جائیں گے ستر سال جائیں گے سس سال جائیں گے مر جائیں گے معصوم کو کام ملتا ہے زندگی نہیں ملتی کہ یہ کام آپ کا ہے اسے پہنچا دیجئے پھر واپس آ جائیے گا اگر شیر سن لیا آپ نے معصوم کو ملتا ہے کام جو جتنے وقت تمہیں پہنچا لے جائے وہ واپس سال جائے شام کی بستی کو اکلم ہے اور لہچے سے ستمداروں کو گھائل کر دیا اپنے ہی دربار میں حیران بیٹھا ہے یزین ظلم کو سجاد کے خطبوں نے پاگل کر دیا عمر آدم نے سلامی دے کے ازغر کو کہا کام صدیوں کا مہینوں میں مکمل کر دیا عمر آدم نے سلامی دے کے ازغر کو کہا عمر آدم نے سلامی دے کے ازغر کو کہا کام صدیوں کا مہینوں میں مکمل کر دیا میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا دیوار اور در کو بھی ساجد بنا دیا میدان بندگی کا مجاہد بنا دیا دیوار اور در کو بھی ساجد بنا دیا کہا آتی ہے ضررے ضررے سے الحمد کی صدی آبید نے قید خانے کو مسجد بنا دیا نہیں نہیں شائری باعی نہیں سن رہےorig آپ آبید نے قید خانے تو آتی ہے ضررے یہ شائری سنا رہوں chickا میں آپ کو مداخ نہیں ہے یہ آتی ہے ضررے ضررے سے الحمد کی صدی آبید نے قید خانے کو مسجد بنا دیا سارے مسلمان بیٹھے ہیں کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے ہر نماز قعبے کی طرف چود پڑھتے ہو کعبے کو بچانے والا کربلا میں کعبے میں آنے والا نجف میں کعبے کو بتانے والا نبی مدینے میں تو ہر نماز کعبے کی طرف کیوں سارے مسلمان کعبے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم نے کہا حضور کعبے کی طرف رکھ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں کہنے لگے آپ بھی تو پڑھئے آپ بتا دیجے آپ بھی تو پڑھتے ہیں ہم نے کہا چودہ سو برس کی تاریخ گوائے کہ ہم ہی تو بتاتے آ رہے ہیں نیچے ہم بتاتے ہیں آپ کو کعبے کی طرف رکھ کر کے نماز کیوں بڑھتے ہیں ایک سبب یہ ہے میں نے سوال کیا کیوں اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم بولا خدا سبب ہے شرر دیکھتے رہو کعبے کی سمت پڑھتے رہو اپنی ہر نماز چپ چاپ بندگی کا ہنر دیکھتے رہو اے میرے معبود کعبے کی طرف رکھ کر کے ہر نماز کیوں بڑھی جاتی ہے چاہو اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم بولا خدا سبب ہے شرر دیکھتے رہو کعبے کی سمت پڑھتے رہو اپنی ہر نماز چپ چاپ بندگی کا ہنر دیکھتے رہو پردہ اُلٹ کے آئیں گے جس سمت سے امام اللہ چاہتا ہے اُدھر دیکھتے رہو پردہ اُلٹ کے آئیں گے پردہ اُلٹ کے آئیں گے جس سمت سے امام اللہ چاہتا ہے اُدھر دیکھتے رہو حملی والوں کا ورثہ ہے یہ کہہ کر ایک دن ابنِ حیدر نے بسج جاہو حشم چھین لیا حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا ایک جاہل سے مولم نے قلم چھین لیا حق تھی یہ بات میں اپنے بچوں کو بتا دوں اس لیے کہ یہ محفلے ہماری درسگاہے ہیں یہاں سے ہمیں علم ملتا ہے جن لوگوں کو واقعات پتا ہے پتا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو معلوم کرنا چاہیے تاریخ جانئے ہسٹری پڑھئے خدا کے لیے پڑھئے مذہب کو ونہاں اس دنیا کی بھیڑ میں کھو جائیں گے آپ کی کوئی ذاتی ایڈنٹیفیکیشن نہیں ہے کیا ہیں آپ دنیا میں کیا ہیں آپ آپ کی ایڈنٹیفیکیشن یہی ازاداری ہے یہی محفلے ہیں اگر آپ نے اس تہذیب کو بھی فراموش کر دیا تو پھر آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ ہے نہیں جانور بھی جی رہا ہے آپ بھی جیتے رہیے جانور بھی کھاتا ہے آپ بھی کھاتے رہیے کیا فائدہ ہے پڑھئے مذہب پڑھئے خدا کے لیے مذہب پڑھئے دنیا میں آپ کروڑوں روپے بھی کمالیں گے آئی ایس بن جائیں گے پی سی ایس بن جائیں گے لیکن جب مر کے قبروں میں جائیں گے تو پوچھا جائے گا من ربوں کا من کتابوں کا من قبلتوں کا من نبیوں کا یہ نہیں پوچھا جائے گا ڈاکٹر ہو انجینئر ہو بزنس مین ہو دنیا کے لیے کیجئے کام اسلام نے دین بھی سکھایا ہے دنیا بھی سکھائی ہے لیکن خدا کے لیے دین کو نہ بھولیں مذہب کو نہ بھولیں ہم علیوانوں کا ورثہ ہے یہ کہہ کر ایک دن ابن حیدر نے بس جہو حشم چھین لیا حقت یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا ایک جاہل سے مولم نے قلم چھین لیا امام حسن نے اس سے قلم چھینا جس نے نبی کو نہیں دیا تھا حقت یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا ایک جاہل سے مولم نے قلم چھین لیا نبی نے خیبر کے میدان میں گاہ تک کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا علم دیا علی کو کربلا کے میدان میں علم ملا مولا عباس کو یعنی وہ بھی مرد یہ بھی مرد یہ مردوں کا سلسلہ اور آگے بڑا ایسان خدا کہ یہ آج علم ہمارے پاس ہے لیکن عباس علمدار کیسا مرد کیسا علمدار کیسا رجل حملی والوں کا ورسا ہے یہ کہہ کر ایک دن ابن حیدر نے بس اچھا ہو شب چھین لیا حقت یہ بات تو تاریخ کو کہنا ہی پڑا ایک جاہل سے مولم نے قلم توجہ 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 ایک جاہل سے مولم نے قلم چھین لیا کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو لیکن کوئی کہہ سکتا نہیں اس کا علم چھین لیا کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو لیکن ہٹ کو تو ساڑا دولہ تو کنارہ نبیہ نے پکارا میری آگ کا تہرہ اینہ رہے درے اینہ رہے سلمان کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو لیکن کوئی کہہ سکتا نہیں اس کا علم چھن لی آج بھی علمدار اببہ سے باوفا ہے بس میں نے گفتگو ملتوی کی آخر کلام میں چونکہ پندرہ منٹ میرے پاس بچے ہیں نایاب حلوری صاحب کو اور مجھے یہاں سے حسینٹی کری جانا ہے یہ ٹرین ہے یہ ٹاپک بھی اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ یہ خاص موضوع ہے آج کی تاریخ کا مولا سجاد علیہ السلام کی آمد کو چودہ سو سال ہو گئے سجاد آج ہو گئے چودہ سو سال کے مولا سجاد علیہ السلام کی آمد ارتیس ہجری میں ہوئی اور چالیس ہجری میں مولا علی کی شہدت ہوئی دو سال مولا سجاد رہے ہیں میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل قرآن کی آیت ہے ہم نے سبیلِ ہدایت کر دی ہے مان کے شاکر ہو جاؤ نہ مان کے کافر ہو جاؤ میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل میرا ننیحال ہے عادل میرا ددیحال عدیل بس جو تاریخ جانتے ہیں جو ہشری جانتے ہیں وہی میرے ساتھ بولے باقی کے بچوں کو نہیں پتا ہے وہ مجھ سے بعد میں پوچھ لیں ابھی میں آدھا گھنٹہ رکھوں گا لیکن معلومات ضرور رکھیں خدا کے لئے میرا ننیحال ہے عادل نو شیروانِ عادل نانا تھے جنابِ سجادِ سجاد کے میرا ننیحال ہے عادل میرا ددیحال مولا علی علیہ السلام عدیل عادل سے بڑی ڈگری کا نام ہے عدیل میرا ننیحال ہے عادل میرا ددیحال عدیل کوئی ہمپلہ نہیں کوئی نہیں میرا مشیل غور سے سننا کہ ہے میری فضیلت کی دلیل مولا کیا فضیلت غور سے سننا کہ ہے میری فضیلت کی دلیل نورِ عالی ہنچگر بندِ ولی رکھا ہے نورِ عالی ہنچگر بندِ ولی رکھا ہے اور خدا علی نے ہی میرا نام علیے رکھا ہے نورِ عالی ہنچگر بندِ ولی نادِ حیدری نورِ عالی ہنچگر بندِ ولی رکھا ہے خود علی نے ہی سید سجاد زین العابدین یہ القابات ہیں نام نہیں نام ہے علی خود علی نے ہی میرا نام علی رکھا ہے ہو کے مشکل سے پریشان یہیں آتے ہیں وقت کے صاحبِ عرفان یہیں آتے ہیں جو سمجھ لیتے ہیں قرآن یہیں آتے ہیں کیا بات ہے جن کو تم کہتے ہو سلطان یہیں آتے ہیں رہ کے بیمار مسیحہ کو شفا دیتا ہوں میرے دوستوں مسیحہ کو شفا دیتا ہوں میں پھر اپنے بچوں کے لئے ارز کروں یہ ہماری کمیابی ہیں آپ کی کمیابی ہیں لسنر جو ہوتے ہیں جو سننے والے آڈینس ہوتے ہیں جو سامعی ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ لوگ اپنی بستی میں آئے ہوئے مولویوں سے شاعروں سے بات ہی نہیں کرتے ایسے ٹاپکس کی مولا سجاد علیہ السلام کے موزات معلوم ہے آپ کسی بھی امام کے موزات کم نہیں ہیں خدا کے لئے اشروں کے لئے بلائیے ہم لوگوں کو بلائیے مولویوں کو بلائیے تو ان سے کہیے قبلہ چھتے امام پہ پڑھ دیجئے ایک مجلس ایک ساتھویں امام پہ پڑھ دیجئے ایک آٹھویں امام پہ پڑھ دیجئے سارے اماموں کی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہونا چاہیے جن کو تم کہتے ہو سلطان یہیں آتے ہیں رہ کے بیمار مسیحہ کو شفا دیتا ہوں اختیار ایسا ہے مردے بھی جلا دیتا ہوں دیگا داد نہیں دی نا کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو مولا سجاد نے کتنے مردے جلائے پتہ ہوتا سنے ہوتے تو ہاں دیتے داد ہاں یہ حقیقت ہے رہ کے بیمار رہ کے بیمار مسیحہ کو شفا دیتا ہوں اختیار ایسا ہے میں بزرگوں سے بات نہیں کر رہاں بچوں سے چونکہ میرا حق ہے بچوں پہ جوانوں پہ میرا حق ہے بزرگوں سے تو میں سیکھتا ہوں میں بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں اور یہ لہجہ صرف بچوں کے لیے ہے رہ کے بیمار مسیحہ کو شفا دیتا ہوں اختیار ایسا ہے مردے بھی جلا دیتا ہوں جو بھی آیا میری چوکھٹ پر نوازہ میں نے اپنے اجداد کی صیرت کو نبھایا میں نے کون ہے اپنا پرایا نہیں دیکھا میں نے مانگنے والے کا مذہب نہیں پوچھا میں نے یہ ہے مولا سجاد یہ ہے مولا سجاد جو بھی آیا میری چوکھٹ پر نوازہ میں نے اپنے اجداد کی صیرت کو نبھایا میں نے کون ہے اپنا پرایا نہیں دیکھا میں نے مانگنے والے کا مذہب نہیں پوچھا میں نے ہو کے بے بس کوئی اس در سے سوالی نہ گیا جو بھی آیا میری دہلیس سے خالی نہ گیا جاؤ کعبے سے عبادت کا تعریف سن لو کھل فرشتوں سے سخاوت کا تعریف سن لو اور خوراست آہرت کا تعریف سن لو مجھ سے خود میری شجاعت کا تعریف سن لو اب چوتھے امام اپنی شجاعت کا تعریف کروا رہے ہیں مجھ سے خود میری شجاعت کا تعریف سن لو اپنی آغوش میں حساس نے پالا ہے مجھے اپنی آغوش میں حساس نے پالا ہے مجھے اور اتنا کافی ہے کہ عباس نے پالا ہے اپنی آغوش میں حساس نے پالا ہے مجھے پالا ہے مجھے پھر سنو جوانو کب بھلا خود سے جدہ کی ہے نمازے میں نے کب بھلا خود سے جدہ کی ہے نمازے میں نے ہاتھ بنوا کے عدا کی ہے نمازے میں نے مولا کے جسر میں آئے ہو سنو کب بھلا خود سے جدہ کی ہے نمازے میں نے حاج بندوا کے عدا کی ہے نمازے میں نے آج یہ آج یہ بہانہ لیتے ہیں لوگ کے صاحب آفیس میں ٹائم نہیں ملتا کب بھلا خود سے جدہ کی ہے نمازے میں نے حاج بندوا کے عدا کی ہے نمازے میں نے قید کی شب میں زیعہ کی ہے نمازیں میں نے سرد موسم میں ردہ کی ہے نمازیں میں نے سرد موسم میں ردہ کی ہے نمازیں میں نے مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی ازادار ہے کیا مولا سجاد کی سیرہ تب بھلا خود سجدہ کی ہے نماز میں نے ہاتھ بندوا کے عدا کی ہے نماز ایک روح ہے یہ مولا کی زندگی کا یہ جو کانٹورسی پیدا کرتے ہیں نازداری اور نماز ٹکراتے ہیں دونوں کو کبھی مت ٹکرانا اس لیے کہ چوتھے امام کی سیرت ایک امام جتنا بڑا عبادت گزار اتنا ہی بڑا ازادار توجہ توجہ کب بھلا خود سجدہ کی ہے نماز میں نے ہاتھ بندوا کے عدا کی ہے نماز میں نے قید کی شب میں زیہ کی ہے نماز میں نے سرد موسم میں ریدہ کی ہے نماز میں نے مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی ازادار ہے کیا میری سیرت پر نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر اس لیے ہونا ہی باتی ہے انہیں سچ کی خبر خون چالیس برس رویا ہوں بابا کہہ کر اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پل بھر خون چالیس برس رویا ہوں بابا کہہ کر راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا ظلم لایا سرے دربار مگر ہار گیا کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا کر چکا اپنے سبیوار مگر ہار گیا ہم کو کہتا رہا بیمار ظلم لایا سرے دربار مگر ہار گیا کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا کر چکا اپنے سبیوار ہم کو کہتا رہا بیمار مگر ہار گیا جس میں ہم رسوا ہوں لمحہ کوئی بیتا ہی نہیں جس میں ہم رسوا ہوں لمحہ کوئی بیتا ہی نہیں ہم سے کوئی کسی میدان میں جیتا ہی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجموعہ ہے اتنے بہت سے لوگ ہیں اگر سب مل کے آہستہ سے بھی سبحان اللہ کہیں گے تو مل کے بہت بڑی آواز آئے گی جس سے شاعر کو یہ پتہ چلے گا کہ ہاں اس کی بات آپ تمام مومنی تک پہنچ رہی ہے بس دو بند اور بلکل ملتوی کر رہا ہوں اپنے مسدس کو پھر پڑھوں گا پورا مسدس ابھی نہیں پڑھ سکتا میں کیونکہ وقت کی قلت ہے انشاءاللہ پھر کبھی آمد ہوئی حاضری ہوئی تو پورا مسدس پھر سنا کے جاؤں گا ظلم لایا سرے دربار مگر ہار گیا کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا کر چکا آپ نے سبیوار مگر ہار گیا ہم کو کہتا رہا بیمار مگر ہار گیا جس میں ہم رسوہ ہوں لمحہ کوئی بیتا ہی نہیں ہم سے کوئی کسی میدان میں کھل کے بول دیجئے بھائی اس امام کا مسدس پڑھ لاؤں جو امام غیروں کے دربار میں بولا ہم سے کوئی کسی میدان میں موجزہ کوئی دکھا بالکل آرام سے پڑھوں گا اگر دل نشین نہ ہو جائے یہ بیت تو بات ہے مولا سجاد جزید کے دربار میں فرماتے ہیں موجزہ کوئی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں جانتے سب ہو بتانے کی ضرورت بھی نہیں موجزہ کوئی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں جانتے سب ہو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ذکر ماضی کا سنانے کی مجھ کو تلوار اٹھانے کی بہت خیال سنے ہوں گے آپ نے سنیے خیال موجزہ کوئی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ذکر ماضی کا سنانے کی ضرورت بھی نہیں جانتے سب ہو بتانے کی ضرورت بھی نہیں موجزہ کوئی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں کیوں کیوں اس لیے کہ میں امام ہوں تو مولا اختیار کیا ہے آپ کا سنو میرا اختیار مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں اپنے ان جسموں کی سرحد سے گزر جاؤ گے اپنے ان جسموں کی سرحد سے گزر جاؤ گے میں اگر کہہ دوں گا مر جاؤ تو مر جاؤ گے مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں موجزہ کوئی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں جانتے سب ہو بتانے کی ضرورت بھی نہیں اپنے ان جسموں مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں اپنے ان جسموں کی سرہ سے گزر جاؤ میں اگر کہہ دوں گا مر جاؤ بس آخری بند اور آپ سے اجازت میں اگر کہہ دوں گا مر جاؤ قافلہ شام کے دربار میں جزتن پہنچا توجہ قافلہ شام کے دربار میں جزتن پہنچا ظلمزادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا حضور لفظوں کی ریایت کا نام ہی شائری ہے ظلمزادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا نام ہے میرا علی میں نے جو ظالم سے کہا تفسیتمگار بہت درد سے چلانے لگا اب اس بیت میں میرے جوانوں کو میرے بچوں کو بھی شامل ہونا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کا پس منظر میں بتاؤں مولا سجاد جب یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید نے کہا من انتا مولا سجاد نے فرمایا انا علی یزید اپنے تخت سے کھڑا ہوا پھر کھڑا ہوا پھر کھڑا ہوا پھر کھڑا ہوا پھر بیٹھا تین مرتبہ اس نے یہ عمل انجام دیا اور پریشان ہو کے کہتا ہے علی کو تو ہم نے کربلا میں قتل کر دیا تھا مولا سجاد نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا وہ میرا بھائی علی ازغر تھا یزید نام علی پہ بیٹھا اور کھڑا ہوا اس کا مقصد سمجھے آپ یزید چاہتا تھا کہ اس میں علی مک جائے قافلہ آپ خاموش نہ رہیے گا بیت اور آپ سے رخصت قافلہ شام کے دربار میں جز دن پہنچا ظلمزادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا نام ہے میرا علی میں نے جو ظالم سے کہا تب یزیدے میں آیا تب شتمگار بہت درد سے چلانے لگا ارے میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں اور کوئی تو مجھ کو بتا دے کہ علی کتنے ہیں میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں زندہ بات فہندہ بات